بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلونیکا میڈ کے حوالے سے آئی سی آئی کی اولالا اس کا اپنے نام سنا ہوگا اس کے علاوہ ڈیفرنٹ فارمولیشنز ہیں مثلا اگر ڈومی کی بات کریں سنجنٹا کی تو وہ ڈبلیو جی فارمولیشن ہے آئی سی آئی کی اولالا کی بات کریں تو یہ ڈی ایف فارمولیشن ہے اسی طرح جعفر برادرز کی کزہان کی بات کریں تو وہ ایس سی فارمولیشن ہے تو ڈیفرنٹ فارمولیشنز ہیں فیلحال آج کس ویڈیو میں میں بات کروں گا جو اس کی ڈی ایف فارمولیشن ہے جو سب سے زیادہ اچھے ریزالٹ دیتی ہے اور تقریباً ان سب سے مہنگی بھی ہے یہ جو فلونیکا میڈ ہے یہ دراصل آئی ایس کے پرادرز ہے سکنگ پیسٹ کے حوالے سے اور سکنگ پیسٹ میں خاص کر جو ایفیڈ ہے ان سب کے خلاف یہ محصر ہے اس کے علاوہ یہ وائٹ فلائی اور سبز تیلا کچھ جگہوں پر تو کچھ سپیشیز ہیں دو تین قسم کی تھریپس کی جس پر بھی اس کا جو ہے وہ اثر ہے مگر زیادہ تر جو اسے ریکمنٹ کیا جاتا ہے وہ جیسیڈ ایفیڈ اور وائٹ فلائی کے لیے صرف کارٹن پر نہیں بلکہ دوسرے آرنامنٹلز کی اوپر فروٹ پلانٹس کی اوپر ویجیٹیبلز کی اوپر یعنی بغات کی اوپر بھی اس کو سفارش کیا جاتا ہے اب اس کی جو ڈوز ہے وہ تقریباً چالیس گرام سے لے کر پچاس گرام فی اکر تک ہے چالیس گرام ایکٹیو انگریڈینٹ یعنی فلونیکا میڈ چالیس گرام مثال کے طور پر آپ نے اولالا سپرے کی اسی گرام فی اکر اور اس کے اندر ہے کیا پچاس فیصد ڈی ای فارمولیشن اس کا مطلب ہے آپ نے جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے فلونیکا میڈ وہ کتنا کیا چالیس گرام پر ایکٹ آج کل کے حالات میں اکثر دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ جی سبز تیلہ کنٹرول نہیں ہو رہا مختلف پرادٹ استعمال کی ہیں تو میرا ان دوستوں کو مشورہ ہے کہ آپ اسی گرام کے اوپر فلونیکا میڈ بے شک وہ آپ ڈومی استعمال کرنا چاہتے ہیں یا آئی سی آئی کی اولالا اس کا آپ سپریک کریں سپریک کوشش کریں کہ صوبہ نماز کے وقت شروع کریں اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے ختم کر لیں یا زیادہ زیادہ سات بجے تک آپ ختم کر لیں تو آپ کو بڑے اچھے ریزارڈ ملیں گے ایک سو بیس لیٹر پانی فی ایکٹر لگائیں یہ جو فلونیکا میڈ ہے اسے شامل کیا جاتا ہے آئی آر اے سی انسیکٹی سائیڈ ریزسٹنس ایکشن کمیٹی کی جانب سے گروپ 29 میں اور اس گروپ میں یہ اپنی نویت کی وحد دوائی ہے یعنی اس کا کام کیا ہے کہ یہ کیڈوں کے اندر ایسی تبدیلیاں لاتی ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں یعنی ان کی ایکسکریشن جو فضل ہے وہ بھی رک جاتا ہے ان کا جو راست چسنے کا عمل ہے وہ بھی رک جاتا ہے ایسی ان کے اندر بیہیوریل چینجز لے کے آتی ہے لیکن اس کا ناک ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہے یعنی جب آپ نے فلونیکا میڈ کا سپریکیا تو تقریباً تیس منٹ کے اندر آدھے گھنٹے کے اندر وہ راست چوسنے والے کیڑے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو مرنے میں تقریباً تین دن کے بعد آپ کو اس کا پراپر ریزولٹ ملے گا یعنی کہ تین دن کے اندر وہ بھوک پیاسے ویسے ہی مر جاتے ہیں اور یہ کیا ہے کہ ٹرانس لیمینر ہے پتوں کے آر پار چلی جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے چھپے ہوئے کیڑے بھی اس کی زد میں آتے ہیں اور یہ صرف کنٹیکٹ میں ہی نہیں بلکہ جو راست چوسیں گے بعد میں یعنی کہ کیڑا اگر وہاں پر موجود ہے اس کے اوپر زہر نہیں گئی تو کوئی ایشو نہیں ہے جب وہ راست چوسے گا تو یہ اس کے اندر جائے گا اور اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا سپریہ کرنے کے بعد جو نائے پتے نکلتے ہیں ان کے اندر اس کے ریزوڈول ایفیکٹ نہیں ہوتے باقیات نہیں ہوتی لہٰذا وہاں پر جو ہے وہ نائے کیڑوں کا حملہ ہو سکتا ہے اب ایک ترم استعمال ہوتی ہے رین فاسٹ نیس پیڑیٹ پچھلے کچھ سالوں سے موسم کی غیر جقینی صورتحال کے وجہ سے بڑی اہمیت اختیار کرتا ہے کہ اگر بارش ہو جائے سپریہ کرنے کے تو کیا ریزلٹ پر اثر پڑے گا مختلف قسم کے ریسرٹ ٹرائل میں یہ بات ثابت ہے کہ اگر چار گھنٹے کے اندر اندر بارش ہو جائے تو اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے اس کا پروپر ریزلٹ لینے کے لیے کم سے کم بارہ گھنٹے اور پروپر جو ہے وہ اٹھالیس گھنٹے یعنی کہ دو دن جب بھی آپ دیکھیں کہ موسم صاف ہے اور اگلے دو دن تک بارش نہیں ہے تب آپ اس کا سپریہ کریں گے تو آپ کو اس کے بہترین ریزلٹس ملیں گے اگر آپ نے سپریہ کیا ریزلٹس ملتی ہے لیکن جتنا جلدی بارش آئے گی اتنا ریزلٹس اس کے ویک ہوتے جائیں گے اس کی ساب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ فصل کی کسی بھی سٹیج کی اوپر اسے سپریہ کر سکتے ہیں اور اگر پروپر طریقے سے سپریہ کیا جائے تو دو سے تین ہفتے تک اس کا ریزلٹ رہتا ہے یعنی اگر ہفتے کے گیپ سے آپ دو دفعہ اسے لگاتار سپریہ کر لیں تو تقریباً پچیس دن نکال جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دو سکیڑوں کے لئے مفید ہے یعنی اگر آپ نے سپریہ کیا تو اس سے دو سکیڑے نہ ہونے کے برابر متاثر ہوتے ہیں ان کے اوپر سائی ڈیفیٹ نہیں ہوتے لہٰذا اسے ہم اپنے آئی پی ایم پروگرام کا حصہ بنا سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا مقصد دو سکیڑوں کو بھی بچانا ہوتا ہے اور جو نقصان دے کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی معاشی حد سے نیچے لانا ہوتا ہے تو میں جاتے جاتے سمری اخذ کرتا جاؤں کہ اگر تو آپ نے سبز تیلے کے لئے اس کا سپریہ کرنا ہے تو آج کل کے موسمی حالات میں یہ ساٹھ گرام پر اتنا ریزال نہیں دیتی اسی گرام فیہ کر کے حساب سے آپ کو سپریہ کرنا پڑے گا جس سے کیا فائدہ ہوگا ساتھ میں آپ وائٹ فلائی کو بھی کنٹرول کر سکیں گے اور اگر ایفیٹ کا ایشو آ رہا ہے تو سو سٹیلہ ایفیٹ بھی اس سے کنٹرول ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات کہ اس سے فصل کے اوپر کوئی برے اثرات نہیں آتے فصل آپ کی لش گرین ہی کڑی رہتی ہے سٹریس سے فری رہتی ہے اب کمنٹ کر کے آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ فلونیکا میڈ کی کون سی فارمولیشن استعمال کرتے ہیں یعنی کس کمپنی کا استعمال کرتے ہیں کتنی مقدار میں استعمال کرتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا واقعی یہ ایکسیلنٹ پرادٹ ہے یا اس کے ریزارٹس میں ابھی بھی ابحام موجود ہے